اسلام علیکم دوستو آپ کی اپنے چینل پیور دیسی ٹپس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد جاوید میری تمام دوستوں سے گزارش ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے دوستو آج کا جو نسکہ ہے وہ ایک ایسا زبردست نسکہ ہے جو لوگ درازی نفس کے شکین ہیں حکمہ حضرات مر جاتے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کبھی کسی کو نہیں دیتے تو میں آج سے جو سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں یہ وہی ہے حکمہ کے سینوں کا راز میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں آج آپ لوگوں کے خدمت میں جو نسکہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سات دن لگا لیں سات دن میں ہی نفس کو لمبا کرتا ہے اور شرطیہ لمبا کرتا ہے اس نسکے کو اگر آپ بنا کر استعمال کر لیتے ہیں سات دن اور یہ نسکہ اگر فائدہ نہ دے تو میں اس کی گرنٹی دیتا ہوں کہ میں یہ چینل ہی چھوڑ دوں گا نسکے کو بنانا تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اس نسکے کو بنا کر استعمال کر لیتے ہیں تو یہ سات دن میں آپ کو ایسا ریزلٹ دیتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نفس نہیں بڑھتا وہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے نفس ہر عمر میں بڑھ سکتا ہے جب اپریٹ کے ذریعے نفس کی لمبائی کی جا سکتی ہے تو دوائیوں کے ذریعے کیوں نہیں ہوتی آج جو میں نسکہ بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سن لیں اس میں کوئی زیادہ چیزیں استعمال نہیں کرنی آپ نے کوئی بھی انسان غریب سے غریب بھی اس نسکے کو بنا کر استعمال کر سکتا ہے اس نسکے میں صرف دو چیزوں کا استعمال ہے ایک چیز آپ کے سامنے ہے تخمے کونچ جی ہاں تخمے کونچ لے لینے ہیں آپ نے ایک تولہ لے لیں یا دو تولہ لے لیں بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو خرل میں ڈال کے ہلکی ہلکی سی چوٹ لگانی ہے اس کے اوپر کا چھلکہ اترے گا اس کے چھلکے کو اتار کے آپ نے پھینک دینا ہے اس کے اندر جو بیج ہے اس کو اچھی طرح سے باریک پیس لینا ہے اس کو بلکل باریک پیسنے کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا کرے کا پشاپ چاہیے ہوگا آپ کو بکرہ جو بو بکرہ ہوتا ہے بو بکرہ جو ہوتا ہے آپ کو بکرے کا پشاپ چاہیے ہوگا جو بریڈ ہوتا ہے بکرہ اس کا پشاپ لینا ہے آپ نے حسب ضرورت لینا ہے آپ کو اتنا چاہیے ہوگا کہ اس میں ڈال کے آپ اس کو خرل کریں ٹھیک ہے آپ بیس ایمل بکرے کا پشاپ لے لیں اور بیس گرام ہی آپ تخمے کونچ لے لیں ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کو اس کے تخمے کونچ میں بکرے کا پشار ڈال کے اس کو زوردار ہاتھوں سے رکرائی کرنی ہے اور اتنا کھرل کریں کہ بلکل یہ یک جان پیسٹ بن جائے اب اس پیسٹ کو آپ سنبھال کے رکھ لیں ٹھیک ہے روزانہ آپ اس کو مالش کریں اپنے نفس کے اوپر تلا کریں اوپر سے پان کا پتہ باندھ لیں سات دن میں یہ آپ کے نفس کو دراز کرتا ہے آپ کو ریزلٹ سات دن میں مل جاتا ہے اس سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں یہ ترازی نفس کے لیے ایک بہت ہی زبردست نسکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کو بنائیں استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دے کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ